موسیقی اسے صرف ایک جواب دیا کہ بٹکوائن کو ہولڈ کر لیں بٹکوائن آپ کے پاس بہترین انویسٹمنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو کہ مطلب کہ کافی لوگ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اگر کرپٹو میں آئے ہوئے ہیں تو وہ بٹکوائن کو ہولڈ نہیں کرتے وہ کیا سمجھتے ہیں ہیریام اور بٹکوائن کی پرائز تو ہماری رینج سے باہر نکل گئی ہے وہ ہمیں بہت تھوڑی کونٹری میں ملتے ہیں لیکن وہیں پہ وہ میم کوائن جیسے شیبائنو ڈوج یا پیپے کوائن یا ایسے کوائن میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی مطلب ایک روپیہ کی کافی وہ مل جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ایک روپیہ یا ایک پیسہ چلے جائیں گے اور بہت سے انفلنسر بھی یہی اسی چیز پر ویڈیو بناتے رہتے ہیں کہ ایک روپیہ ایک پیسہ ایک روپیہ ایک پیسہ جو کہ کبھی انہوں نے جانا نہیں ہے لیکن اگر وہیں پہ آپ اسی اسی کوائنٹریٹیک مطلب اسی اپنی اماؤنٹ سے جو ہے بٹکوائن بائے کرتے ہیں تو زیرو پوائنٹ کچھ توشیز آپ کو ملتی ہیں تو وہ آپ کہتے ہیں کہ انف نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں جب اب بٹکوائن میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ سیف ہوتی ہے لیکن یہی پہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ بٹکوائن کا بتا رہے ہیں ہمیں باقی پروجیکٹ کا نہیں بتا رہے لانگ ٹرم کے لیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی بٹکوائن کے علاوہ ساری جو کرپٹو مارکٹ ہے وہ سینٹرلائز ان میں پروجیکٹ چاہے ایتھریم چاہے جو بھی پروجیکٹ ہو وہ کہیں نہ کہیں حوالے سے سینٹرلائز ہے تو یہاں پہ بٹکوائن ہی صرف دی سینٹرلائز ہے تو اگر ستوشینا کا موٹو جو ہے مطلب کہ آ جاتا ہے سامنے آ جاتا ہے وہ تو اس کے مطلب والٹ میں تو ملین آف بٹکوائن ہے تو یہاں پہ مارکٹ کا کیا بنے گا مطلب اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ستوشینا کا موٹو کی جو ہے مطلب اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر مطلب ظاہر ہو جاتا ہے اگر آ جاتا ہے مارکٹ میں سامنے آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ ستوشینا کا موٹو کون ہے تو اس کی محتاج نہیں ہے کربٹو مارکٹ اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اس کے فنڈمنٹل اور اس میں اتنے یوز کیسز اور یہ سارا کچھ بن چکا ہے کہ ستوشینا کا موٹو کے اب ہونے نہ ہونے سے لیکن جو کہتا ہے نا زیرو ہو سکتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا بٹکوئن جو ہے ایک سیف انویسمنٹ ہو جاتی ہے اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کوئی بھی اور پروجیکٹ ریکمینڈ نہیں کرتا اگر تین چار سالوں کے لیے ہاں آپ اگر فورمو میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے میں نے صبح ہی چائنیز ویڈیو جائنیز کوئن کی ویڈیو بنا دی یا کبھی اے آئی کی ویڈیو بن جاتی ہے یا کبھی کچھ ایسی ویڈیوز بن جاتی ہیں جو کہ جسٹ جو ہے ٹرنڈ میں مطلب کہ آنے والی ہوتی ہیں تو وہ ویڈیوز کب بن رہی ہوتی ہیں آج کل ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی مطلب کہ کبھی میٹا وارس کا کبھی گیمنگ کا کبھی یہ سارے ٹرنڈ آ رہے ہیں تو ویلز جو ہے خاص طور پر نظر رکھی ہوئی ہے انفلینسر پر جیسے ہی کوئی ٹرنڈ کو کیاپچر کرتے ہیں انفلینسر سارے اسی پر ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں کیونکہ اسی چیز پر ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جو ہمارے ہم چھوٹے انیویسٹر ہوتے ہیں ان کا پیسہ جو ہے ویلز کھا رہے ہیں آج کل بہت زیادہ اور لوگ کرپٹو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو ہے ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ انفلینسر جو ہے کس چیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اب جیسے چائنیز کوئن کا دن رات ہر کوئی چائنیز کوئن چائنیز کوئن کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ چائنیز کوئن کو تھوڑا سا ویلز پمپ کریں گی اور لوگ سمجھیں گے کہ کیونکہ ویڈیوز بھی اسی چیز پر آ رہی ہیں تو یہ پمپ ہو جائیں گے لیکن یہ سارے جو ہے فیک ہے یہ فومو ہے صرف یہ جو ہے ایک دو دنوں میں ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائے گا اور ان سب کی پرائس بھی نہیں چاہ جائے گی اور چھوٹے انفیسٹر جو ہے اس میں پھنس جائے گے تو صبح بھی جب میں نے ویڈیو بنائی تو یہی بات کہی تھی کہ اس میں آپ نے انفیسٹ نہیں کرنا جسٹس کو دیکھ لیجئے کہ یہ یہ کوئن ہے جن میں جو ہے چائنیز کوئن کے حوالے سے ہیں جو ریگولیشن کے بعد جو ہے کچھ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں لیکن فومو میں انفیسٹ کبھی بھی مت کریں اپنا ایک پروپر گول رکھیں اگر کرپٹو میں آگئے ہیں تو اس گول کو فولو کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے تو اگر آپ سوچیں گے کہ فومو میں آگے اگر اے آئی کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے ایلون مسک نے کوئی ٹوئٹ کیا ہے اے آئی کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے تو آپ اس میں انفیسٹ کرنے کو بھاگیں گے اگر کوئی اور اگر مطلب کہ اس طرح کا سین بنتا ہے تو آپ اس میں بھاگیں گے تو یقیناً آپ کا مطلب کے انڈ پہ آپ کا لوس ہی ہوگا کیونکہ ایک سے نکال رہے ہوں گے دوسرے میں اور دوسرے سے نکال رہے ہوں گے تیسرے میں تو اس طرح آپ جو ہے کبھی بھی پروفٹ نہیں برائیں گے ویسے بھی بیئر مارکٹ چل رہی ہے مارکٹ کے حالات کو جو اچھے ہیں نہیں تو فومو میں جو بھی مطلب کافی زارے لوگ جو ہے ادھر ادھر باقی ایک چیز جو میں نے آپ کو شروع میں ہی کلیر کی کہ زیادہ کے چکر میں جو ہے آپ رہتے ہیں مطلب یہ تھوڑی اماؤنٹ سے زیادہ کوئنز تو ان کی بھی پرائز جو ہے جب پمپ ہوتی ہے وہ بھی اترہ ہی آپ کو پروفٹ دے رہی ہوتی ہے جتنا بٹکوئن ہے ایک ایک حوالے سے ہماری بٹکوئن سیف انویسمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے پاس رسک بھی آ جاتا ہے اور ہمارے پاس پرائز بھی کبھی پمپ نہیں ہوتی اور اس طرح کے موسٹلی کوئن جو ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں ڈیڈ کوئن کس کو بولتے ہیں جس کی پرائز جو ہے سٹیبل ہو جاتی ہے وہ پھر مطلب تھوڑا سا پمپ پھر ڈمپ وہ وہیں پہ جو ہے اپنا جو ہے ایک ٹائپ جو ہے اس کی چارٹ ہوتے ہیں اور کوئی مطلب اچھا پمپ دیکھنے کو نہیں ملتا جیسے کہ بٹکوئن آپ دیکھیں ہر چار سال بعد بل رن تو آ جاتا ہے نا بل رن میں بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پیسٹے جو ہے نکال لیں بل مارکٹ میں بھی آپ کو پروفٹ نہیں دیتے تو اب بھی اگر آپ دیکھیں تو سولانا جیسے پچھلی دوہزار اکیس کی بل مارکٹ سے پہلے مطلب کہ دوہزار انیس میں آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے یہ اچھا پرفارم کرتا ہی گیا تھا بل رن میں میکسیمم پروفٹ دے گیا تھا تو اب جو ہے آپ نظر رکھیں اب کون سے پروجیکٹ جو ہے ہمارے پاس آ رہے ہیں کافی جو ائرڈروپ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں آپ کی مائنڈ میں ہوں گے کافی سارے ایسے پروجیکٹ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اور ان کی لیئر ون کے سلوشنز کے پروجیکٹ ہیں جو کہ ریال ٹائم میں کوئی ورک کر رہے ہیں تو وہ والے پروجیکٹ یا بل رن میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو ان جو مطلب کہ اگر کبھی جو ہے مطلب کہ کسی بھی ٹرینڈ پر ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو وہ کوئن آلریڈ پمپ ہو چکے ہوتے ہیں ان میں انویسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا تو اس چیز کو اپنا کلیر کریں مائنڈ اور ان چیزوں میں چکروں میں ان میں منافسیں اور اپنا جو ہے ایک گول سیٹ کریں کہ ہم نے جو ہے بیٹکوین لیا ہے اور دو اگر چوبیس میں نکالیں گے آپ کا پروفٹ ہو جائے گا سیدھا سیدھا کوئی ایسا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب کہ ہمیں ایسے کوئنز بتا دیں جو کہ ہمیں مطلب ہنڈریڈ ایکس ہاں کچھ کوئنز ہوتے ہیں ایسے مطلب کرپٹو میں جو ہے لگ جاتا ہے کسی کسی کا لیکن ہر کوئن ایسا نہیں ہوتا مطلب پچیس ہزار کرپٹو ہیں تو ان میں سے آپ کیا کیا ڈھونتے رہیں گے اسی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ جو ہے ابھی ویسے بھی ریکولیشن نہیں ہے کرپٹو پہ تو انویسٹمنٹ جو ہے اپنی سیف رکھی ہے جہاں تک مطلب آپ نے کچھ بھی آپ کے پاس کچھ توشیز میں ہی بٹکوائن بائے کر کے رکھ لیجئے وہ آپ کے ایک انویسٹمنٹ بھی سیف ہو جائے گی اور آپ کو پروفٹ بھی جیسے بول رہا نہ ہے کہ تھرٹی ایکس ہنڈریڈ ایکس تک پروفٹ بھی شاید بٹکوائن جو ہے دے جائے تو وہ جو ہے ایزی نکال کے جو ہے ایزی آپ کرپٹو مارکیٹی کو بھی اچھا سمجھیں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ کا پیسہ بھی سیف رہے گا تو یہ کچھ باتیں جو آپ کی کلیر کرنی تھی ہوفیلی آپ کو کچھ نہ کچھ دے سمجھ آئی ہوگی کیونکہ بیارم مارکیٹ ہے تو پروفٹ تو جتنے ہو نہیں رہے بہت بورنگ مارکیٹ چل رہی ہے تو آپ کی ساتھ سال لرننگ تو ہوتی رہے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کیا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ